دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے کامیابی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں جو خواہشات بڑا بننے کی یا اپنے کسی ٹارگٹ کو ریالائز کرنے کی یا کوئی بھی کوئی اس کی پیشنیٹ ڈیزائر ہے اس کو فل فل کرنے کی اسی کو وہ کامیابی کہے گا آپ سے ممکنہ مسٹر اے کی مسٹر بی سے خواہشات نہ ملیں دونوں کے قریب کامیابی کا تصور ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہ کہے گا جی مجھے یہ چیز مل جائے تو میں کامیاب ہوں ایک شخص کہے گا مجھے نو یہ چیز مل جائے تو کامیاب ہوں جیسے وہ سٹوڈنٹ مجھے ملا کہتے ہیں بس میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے تو میں کامیاب ہوں تو سر مجھے کسی طرح پولیس گروپ میں لے جائیں تاکہ میری شادی اس لڑکی کیونکہ مجھے اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا اب دنیا میں جتنے بھی ریسیپیز بیش کیے گئے ہیں کامیابی کے ان سب کو عملہ لے سکسس سٹوریز ہیں سکسس سیکریٹس ہیں اس کا جو لبے لباب ہے وہ کیا ہے اس کا لبے لباب میں چار پانچ چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ you have to set the goal آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے clear cut objective جس کا objective نہیں ہے وہ تو جرنی میں قدمی نہیں اٹھا سکتا جس کو پتہ نہیں میں جانا کہتے ہیں پھر آپ plan کرتے ہیں میں نے کس طریقے سے اس کو حاصل کرنا ہے you chalk out the plan road map اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو execute کرتے ہیں plan کو you face difficulties everybody hundred percent achievers کی بات کر رہا ہوں the life has never been a smooth sailing ship for anybody in the world کوئی بھی دنیا کا top achievers ایسا نہیں ہیں آج تک جس نے کہا ہوئے مجھے کوئی setback اور difficulty یا challenges نہیں ملے یہی فیصلہ ہوتا ہے کامیاب کس نے ہونا اور ناکام کس نے ہونا ہے اس setback کے بعد جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ setback کے بعد give up کر جاتے ہیں ایک آتھ دفعہ try کرتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اوکے وہ اس ڈاڑ میں سے نکل گئے اب یہ جو achievers ہوتے ہیں ان سب کا جو consensus ہے دنیا میں وہ setback کو کیسے لیتے ہیں وہ lemon کو lemonade میں کیسے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم setback سے guidance لیتے ہیں ہم error mistakes اور blender جو سرزد ہوتی ہیں وہ stepping stone ہوتے ہیں towards our destination یعنی آپ کو setback یہ بتاتا ہے کہ آپ کی effort right direction میں نہیں ہو رہی ہے setback کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کی errors کو point out کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں try in a different way now چونکہ ان میں اتنا passion ہوتا ہے اب دیکھیں وہ جو بیچ میں سے نکل گئے نا race میں سے یا تو ان کے passion میں کمی ہے تب ہی جلدی give up کر رہے ہیں جن میں passion بہت زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں burning desire وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ چیز نہ ملی تو میری زندگی میں کچھ نہیں ہے this destination goal is my life only otherwise میری زندگی کا کوئی فیادہ نہیں ہے وہ اس سطح پر پہنچے ہوتے ہیں اگر ایسے نہیں ہے تو وہ ایسے try کرتے ہیں ایسے نہیں تو ایسے try کرتے ہیں ایسے نہیں تو ایسے try کرتے ہیں they keep on trying اس کو کہتے ہیں اب ان کی life میں آگیا persistence continuous effort in a different way پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں ان سے ملتا ہوں جو اس دوڑ میں آگے جا چکے ہیں ماضی میں جو کامیاب ہو چکے ہیں جو top achievers بن چکے ہیں اس field میں میں ان کی سوانے حجار study کرتا ہوں mount Everest کو اگر کسی نے sir کیا ہوا ہے you are the next to reach that top تو آپ ان کو پڑھیں گے نا وہ ان کو کیا challenges آئے تھے یہ نہیں کہ وہ mount Everest پر ایسے چل گئے جیسے motorway پر چڑھتے دوڑے جا رہے ہیں وہ اپنی ان کی کتابیں پڑھیں کہ جی وہ mount Everest پر گئے تو کس کس مسائل سے تو چار گئے and how they overcame that وہی strategy آپ کو بنانی پڑے یعنی اسی طرح آپ دنیا کے بہت بڑے business icon بننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے دنیا کے جو top achievers ہیں business field میں آپ ان کو ذرا study کریں وہ کہیں گے آپ کو یہ set back ملے گے یہ ملیں گے یہ ملیں گے یہ جو اتنی effort آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب you are so committed determined and focused to reach the destination you will leave no stone unturned now اور جب آپ اتنا پیچھے پڑ جائیں گے کسی چیز کے اور ہر وہ رستہ ڈھونیں گے کہ جیسے وہ مثال میں پانی کی دیتا ہوں پانی کی منزل کیا ہوتی ہے کہ میں نے آگے move کرنا ہے پانی کا ایک مقصود ہوتا ہے میں نے جہاں جہاں نشیب ہے وہاں پہنچنا ہے یہ اس کی destination ہے اب رستے میں آ جاتے ہیں بڑے بڑے بولڈرز آ جاتے ہیں بڑے بڑی راکس آ جاتی ہیں اب جیسے میں کہتا ہوں نیچر سے بھی سیکھنا ہوتا ہے تو پانی کیا کرتا ہے پانی دو تین طریقوں سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے پہلے تو دیکھتا ہے کہ جو وہ بولڈر ہے اس کے دائیں بائیں سے کوئی رستہ نکلتا ہے معمولی ذا بھی ملا ادھر سے جانا شروع کر دے گا اگر بولڈر اتنا بڑا ہے راک کہ کوئی رستہ نہیں دے رہا اس نے بالکل بلوگ کر دیا ہے پھر یہ کیا کرتا ہے It starts raising its level کہ میں اتنا اپنے آپ کو بلند کرلوں کہ میں اس بولڈر کے اوپر سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے مسئلہ اس کا یہ ہے جو passionate desire و burning desire میں نے آگے جانا ہے پھر وہ اس راک کے اوپر سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے جب اس نے لیور ریز کیا اس نے بہت سارا پانی اکومولیٹ کیا پانی زیادہ اکومولیٹ کرنے کے بعد اتنی فورس بیدا کی کہ وہ بولڈر کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے کس نے اسے گرا دیا توڑا پاش پاش کر دیا اور بہا کر لے گئے بندہ اسے پوچھے راک سے یہ تم نے غلطی کیوں کہی اب تم لڑکھرا رہے ہو کبھی ادھر پانی تمہیں مارکٹ پھینک رہا ہے کبھی ادھر پھینک رہا ہے کہتا ہے ہاں غلطی کی میں نے اس کے سامنے رکاوٹ پیدا کی تھی اور یہ رکاوٹ اس پرابلم کو اس نے اپرچیٹری میں بدل کیا اور اپنا اتنا والیوم پیچھے اضافہ کر لیا جب مجھے بہا کر لے گئے اور یہ میں بتاؤں وینیو آر ڈیفکلٹی یو آر ڈیفکلٹی کیونکہ ڈاؤن ہیڈ آنے کے لیے آپ کو میند کبھی نہیں کرنی پڑتے ہیں جیسے کہتے ہیں جس نے وزن اٹھایا ہو وہ تیز چلتا ہے دس آئیم ڈا لائیف دی چیلنجیز آر ڈاڈر دیت لوڈ آن ڈاڈر دیت اسے بلیسنگ دیت اسے میکیو ٹھاڈر اپنی زندگی میں یہ جو اچیو کرنا ہے اپنے گول کو یہ یقین کریں سب کانٹیننٹ اچیو کرنے سے بھی بڑی چیز ہے جس دن آپ اپنی دنیا بات کر گئے اپنے اندر چھپے ہوئے ان خواہشوں کو کامیابی سے ہم کنار کر لیا اس دن اپنا اعتماد کا لیول دیکھنا اپنی گفتگو کے انداز دیکھنا یہی برین ہوگا یہی آپ کا نام ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں جانتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ مجھے اس دن پتا چلا جس دن ایک ماہ پہلے سندر بچائی کی تقریر تھی گوگل کا جو سیو ہے تو اس کو ایک ملین سے زیادہ لوگ انہیں اس وقت سنا کہ یہ ایک بندہ مغولی ٹیکنیشن سے گوگل کا سیو کروڑا روپیہ جس کی منتلی انکم ہے پہنچا کیا سے پھر کلر ریس سے اس کا تعلق ہے انڈیا سے اس کا تعلق ہے اور امریکہ نے کہا کہ ہیر دمیا ہے آج اگر کہے کہ ایلان ماسک نے تقریر کرنی ہے اور اپنی کامیابی کے سیکرٹس بتانے ہیں ہیوٹی بوڈی لسن ہیں یہ حقائق کی بیٹا دنیا ہے یہ سارے آرڈینیری لوگ تھے آپ ان کی ذرا سوانے حیات پڑھیں ان میں اور آپ کے یا مجھ میں کیا فرق ہے ان کی وہ سوچ جو مام نے کہی ہے کنسٹیکٹیو اور پوزیٹیو سوچ تھی گیو اپ والی سوچ نہیں تھی ان کے ایٹیچوڈ بن چکے تھے آپٹیمزم تھا اس میں گدا ہوا آپٹیمزم پیسیمزم جیسی کوئی چیز نہیں تھی گیو اپ والی کوئی چیز نہیں تھی وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ انسان نے گلتی کر نہیں ہے گلتی کو درستگی میں بدلنا کیسے ہے یہ ہی وہ سیکھتے ہیں سندر بچائی سے بے شمار ایرر بتائے گا ایلن مسک بتائے گا مجھے کتنے کتنے میں نے بلندر کیے گا اس کے لاؤسز بھی بلینز میں ہیں پرافٹ اگر ٹریلین میں چلا گیا ہے تو اس سے پہلے اس کے لاؤسز بلینز میں ہیں لیکن ایک ہی ہے جو میں نے کہا پرسسٹنس ای دیر کیونکہ دنیا کی عزیز تین چیز ان کے لیے صرف ڈیسٹینیشن ہوتی ہے میں اس بچے کو کیوں نہیں بھولا کہتا ہے سر مجھے اس بچی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے جتنی کتابیں گئے میں پڑھ لوں گا بوریاں بھی میرے آگے کتابوں کی رخدے میں پڑھ لوں گا میں اس کے جذبے کو دیکھ رہا ہوں جب آپ اتنا فوکس ہو جائیں دیکھیں سورج کی شوائیں روزانہ بکھریں گے ہیں آپ کو چلا نہیں سکتی لیکن جس دن آپ نے مہدب عصے میں ان کو کنورج کر کے کاغذ پر ڈال دیا آگ لگا دے گی اسی طرح آپ کی انرجی جس دن فوکس ہو گئی تو ریزلٹ آڈی اینٹر نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی موسیقی موسیقی